اور اب وقت ہے آپ کو بستی کی حرائیہ سیٹ پر دوہزار سترہ میں ہوئے ویدھان سوا چناؤ کے نتیجوں کے بارے میں جانکاری دینے کا جس سے آپ کو بھی صاف ہوگا کہ کیسے اس سیٹ کے سیاسی سمیقرن بدلتے ہوئے دکھائی دئیے دوہزار سترہ ویدھان سوا چناؤ میں بستی کی حرائیہ سیٹ پر قریب اٹھاون فیزدی مددان ہوا اور اس چناؤ میں بھاچپا کے عجے کمار سنگھ نے جیت درج کی انہوں نے سپا کے راج کشور سنگھ کو ہرائیہ جو تین بار سے اس سیٹ سے بدھایا رہے ہیں تو اب باری ہے آپ کو بستی کے حرائیہ سیٹ کے پچھلے تین چناؤ کے بارے میں جانکاری دینے کی جس سے آپ کو صاف ہوگا کی کیسے سپا کے اس گڑھ میں بھاچپا نے دوہزار سترہ میں سنجھ لگا دی دوہزار ساتھ ویدان سوا چناؤ میں اس سیٹ سے سپا کے راج کشور سنگھ نے جیت درج کی جنہوں نے دوہزار بائیس میں بسپا سے بھی دوہزار بارہ میں اس بسپا سیٹ پر جیت درج کی تھی دوہزار بارہ میں بھی راج کشور سنگھ نے سپا سے سیٹ پر چناؤ جیتا حالانکہ دوہزار سترہ میں سمی کرن بدلے اور بھاچپا کے عجے کمار سنگھ نے سپا کے اس گلے پر قبضہ کر لیا تو یہ ہم آپ کو اتحاس دکھا رہے ہیں تو پچھلے نتیجوں کے بارے میں آپ کو ہم نے بتایا باری ہے آپ کو پوروانچل کے بستی زلے کی ہرائیہ سیٹ کے بڑے چہروں سے روبرو کروانے کی جو بائیس کے رن میں اپنا مضبوط دعویٰ پیش کر رہے ہیں اور دیکھیں یہ بڑے چہرے آپ کے سامنے ہیں اس فیرست میں پہلا نام ہے موجودہ بھاچپا ویدائک عجے کمار سنگھ کا وہیں ہرائیہ سیٹ پر دوسرا بڑا چہرہ راج کچھوڑ سنگھ کا ہے جو اس سیٹ سے دو بار سپا اور ایک بار بسپا سے ویدائک رہے ہیں ہرائیہ سیٹ پر تیسرا بڑا چہرہ ویریند پرتاب پانڈے کا ہے جو کانگریس کا چہرہ ہے وہیں چوتھا بڑا نام انیل سنگھ کا ہے جو بھاچپا سے ہی اپنی مضبوط دعویداری پیش کر رہے ہیں تو یہ چار بڑے چہرے ہیں اور ان پہ اب وستار سے ندر ڈالتے ہیں کہ آخر ان کی مضبوطی کیا ہے تو سلسلیوار دھنگ سے آپ کو جانکاری دیتے ہیں تاکہ آپ یہاں کی سمکرنوں کو اور طاقت کو بہتر دھنگ سے سمجھ پائیں تو سیاسی رسوق کی بات کرتے ہیں پکتہ جانکاری کے ساتھ اور سب سے بہلے بات کرتے ہیں عجے کمار سنگھ عجے کمار سنگھ موجودہ بھاچپا ویدائک ہیں دوزار سترہ میں انہوں نے سفا کے راج کشور سنگھ کو ہرائیا تھا علاقے کے پرامرڑ اور شتری ووٹرز کے بیچ اچھی پیٹھ ہیں ایک نیوز چینل سے کنیکشن کے مابلے میں ان کے آواز پر انکم ٹریکس کی ریٹ بھی پڑ چکی ہے اور اب باری ہے پوروانچل کے بستی زلے کے حرائیہ ویدہان سوا سیٹ کے دوسرے بڑے سیاسی چہرے سے روبرو کرانے کے جن کا رسوق لمبے عرصے تک اس سیٹ پر برقرار رہا اور بائیس کے رن میں پھر سے اپنی مضبوط داویداری پیش کر رہے ہیں اور یہ ہے بسپا نیتا راج کشور سنگھ راج کشور سنگھ دوزار سات اور دوزار بارہ میں سفا سے اس سیٹ پر ویدائک رہے ملائم اور اکھیلیت زرکار میں منتری بھی رہے ہیں اور ہر ورگ میں مضبوط بیٹھ ہے یہ ان کی سب سے بڑی طاقت ہے پوروانچل کے بستی زلے کے حرائیہ ویدہان سوا سیٹ پر تیسرا بڑا چہرہ بھاچپا سے ہے اور دوزار بائیس کے لیے اپنی مضبوط داویداری پیش کر رہے ہیں اور یہ چہرہ ہے انیل سنگھ جن کی پہچان علاقے کے بڑے بھاچپا نیتا کے طور پر ہوتی ہے انیل سنگھ پہلے بسپا میں تھے لیکن اب بھاچپا میں شامل ہو گئے ہیں رکشا منتری راجنات سنگھ سے قریبی لوگوں میں انیل سنگھ کی گفتی ہوتے ہیں اور چطری ووٹرز کے علاوہ دوسرے طبقے کے ووٹرز میں ان کے اچھی پکڑ ہیں اور انہیں خوبیوں کے ساتھ دوزار بائیس کے رن میں بھاچپا سے اپنی داویداری یہ پیش کر رہے ہیں اور بھاچپا اور سبا کے چہرے کے بعد اب آپ کو کانگریس کچھ چہرے سے روگر کراتے ہیں جو دوزار بائیس کے لیے اپنی مضبوط داویداری پیش کر رہے ہیں اور یہ ہیں علاقے کے کانگریس نیتا ویریند پرتاب پانڈے ویریند پرتاب پانڈے وستی کے ہرائیہ سیٹ پر کانگریس کا بڑا چہرہ ہے برامن ورگ کے بیچ ویریند پرتاب پانڈے کی گہری پیٹ ہے جو اس سیٹ پر بے حد مضبوط استدی میں ہے اور ویریند پرتاب پانڈے کے پیتا بھی ہرائیہ سے بدایق رہ چکے ہیں تو باریہ پوروانچل کے وستی زلے کے ہرائیہ سیٹ کے ان مددوں کے بارے میں جانکاری دینی کی جو دوہزار بائیس کے چناؤں میں اپنا بہت اہم کردار نبانے والے ہیں اور جنتہ انہی مددوں پر اپنا ووٹ ڈالنے والی ہے تو دیکھیں پہلا مددہ ہے بیروزگاری کا بیروزگاری بہت بڑا مددہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی ناراضگی ہے بار بھی یہاں پر بڑا مددہ ہے ہر سال کہہر بار برپاتی ہے اور کسانوں کی فصل برواد کرتی ہے اور تیسرا پرمک مددہ آوارہ پشو کا ہے جو پچھلے کافی وقت سے کسانوں کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے اور وہاں لگبا پورے پردیش میں یہ سمسیاں ہاوی ہے بھریا سبھاچپا ویدھائک اجے کمار سنگھ کا دعوی ہے کہ جتنا وکاس انہوں نے کر آیا اتنا کسی اور ویدھائک نے نہیں کر آیا وہیں پورو ویدھائک راج کچور سنگھ ان کے اس دعوی پر سوال کرے کرے ڈادنlungenی روڈ کے معاملے میں روڈ کتے روڈ بن گئی کم سے کم ساڑھے تیسے پانچ سو پہنچتا ہے جو پچھلے پچاس سالوں میں نہیں ہو پایا برہان صفحہ ہائی پروفائل مانی جاتے تھے کیونکہ لگتار میں منسٹر تھا پندرہ سال سے تو وہاں لوگوں کو تمام سوڑھائیں تمام چیزیں لوگوں کی تمام کام خون پہ ہوتے تھے اور لوگ کیونکہ میں ان میں اس طریقے سے ہیلا ملا تھا مجھ سے کوئی پرہش کسی کو نہیں تھا بات کہنے میں اور آج وہ ساری دکھتے ہو رہی ہیں وہ اپنی بات کہا پاتے ہیں میں اپنی بات کروا پاتے ہیں اور اگر کہتے ہیں کہ کروانے بھی بات کرتے ہیں تو بات ہو نہیں پاتے اور باری پوروانچل کے بستی زلے کے حرائیہ ویدان سوا سیٹ کے اس ستے کے پتے کو بتانے کی جو آنے والے ویدان سوا چناؤں میں سب سے اہم فیکٹر ثابت ہو سکتا ہے اور حرائیہ سیٹ کا یہ ستے کا پتہ ہے یہاں کے برامہڑ اور دلیت ووٹر جن کی تعداد اس سیٹ پر سب سے زیادہ ہے اور یہ ووٹر جس امیدوار کی طرف مڑتے ہیں جس امیدوار کی جھولی میں پہنچتے ہیں اسی کو یہاں پر جیت ہوئی مل جاتی ہے تو برامہڑ اور دلیت ووٹرز کا جو سمی کرر ہے اس سیٹ پر آوی ہوتا ہے اور برامہڑ دلیت ووٹر ہی یہاں پر ستے کا پتہ ہے اور انہیں جو ساتھ لیتا ہے وہی یہاں کا نائک بنتا ہے وہی یہاں پر ویدان سوا پہنچتا ہے